فصل لحظ ہم نے شروع کی تھی یعنی وہ چیزیں جو عبارت میں وہ اسماں جو عبارت میں آ جائیں تو ان پر رفع پڑا جائے گا ان کا ذکر ہوا تھا اور مفنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ مرفوعات جو ہیں وہ آٹھ قسم کے ہیں آٹھ قسم کے اور ان میں سے پہلی قسم فاعل ذکر ہوئی تھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مرفوعات وہ اسماں جن پر رفع آئے اور رفع کبھی محلن آتا ہے کبھی لفظن آتا ہے کبھی تقدیرن آتا ہے محلن رفع جو ہے وہ مبنی میں آتا ہے اور لفظن اور تقدیرن یہ معرب کے اندر آتا ہے وہ نو قسمیں ابھی جو مصنف نے یہ غیر منصرف سے پہلے ذکر کی تھی ان میں آپ نے پڑا کہ بعض کا اعراب لفظن ہے یعنی اس پر باقاعدہ ہم تلفز کرتے ہیں تلفز کرنے سے ہی رفع نصب جر کا فرق ہو جاتا ہے سننے والے کو پتا چل جاتا ہے یہ اس وقت اس پر رفع پڑھ رہا ہے یا نصب پڑھ رہا ہے یا جر پڑھ رہا ہے اور بعضوں کا اعراب ان میں سے تقدیرن تھا یعنی لفظوں کے اعتبار سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی البتہ تقدیراً ان میں تبدیلی آتی تھی یعنی فرض کر لیتے تھے ہم کہ اس میں کیا آ رہی ہے تبدیلی آ رہی ہے کہیں رفع آ رہا ہے کہیں نصب آ رہا ہے کہیں جر آ رہا ہے تو رفع کتنی قسم پر آئے گا کبھی محلن ہوگا کبھی لفظن ہوگا اور کبھی تقدیرن محلن کس کے اندر مبنی کے اندر اور معرب ہو تو پھر وہ لفظن ہوگا یا تقدیرن وہ آپ نے پھر غور کرنا یہ نو قسموں میں سے کون سے قسم ہے تو ان میں سے دیکھ کر آپ اعراب کا پتہ چلائیں گے کہ اس پر لفظن اعراب آنا ہے یا تقدیرن آنا ہے تو انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ مرفوعات آٹھ ہیں ان کے نام انہوں نے گنوا دیئے اب ہر قسم کی تفصیل بیان کریں گے مفصل بحث کریں گے ہر قسم کے بارے میں تو سب سے پہلے وہ فاعل کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہتے ہیں الفاعل کل اس من قبلہو فعل او صفت اسند الیہی علا معنی انہو قام بھی لا وقع علی کہ الفاعل کل اس من فاعل ہر ایسا اسم ہے قبلہو فعل و صفت جس سے پہلے ایسا فعل یا ایسی صفت ہو اسند الیہی جس کا اثناد اس کی طرف ہو علا معنی انہو قام بھی اس معنی پر کہ وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہو لا وقع علیہی اس پر واقع نہ ہو اب یہ ساری بھئی یہاں ترکیب کی باتیں آگئیں ترکیب بھی ہم بھئی ساتھ ساتھ کچھ نو کچھ چلاتے رہیں گے اور اس طرح آپ کی مشک بھی ہوتی چلی جائے گی بھئی انشاءاللہ کتاب کی اختتام تک اچھی خاصی ترکیب کا طریقہ آپ جان لیں گے ترکیب بہت ضروری ہے بھئی ترکیب آپ کو آتی ہے تو آپ کو کوئی بھی عربی کتاب دے دی جائے آپ بہترین عبارت پڑھ سکتے ہیں بھئی حل کر سکتے ہیں اسے یاد رکھئے بھئی یاد رکھئے ہر فیل معروف کے لیے فاعل چاہیے اور ہر فیل مجھول کے لیے نائب الفاعل چاہیے یعنی مفہول ما لم يسمع فاعلو ہو چاہیے اسی کا نام نائب الفاعل ہے تو ہر فیل کے لیے یا فاعل چاہیے یا نائب الفاعل چاہیے فیل معروف کے لیے فاعل چاہیے تو فیل مجھول کے لیے نائب فاعل ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فیل آ جائے فیل معروف اور آگے فاعل نہ آئے اسی طرح ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فیل مجھول آ جائے اور آگے اس کا نائب الفاعل نہ آئے نائب الفاعل نہ آئے اور پھر یہ جو فائل ہے یا نائب الفائل ہے کبھی یہ ضمیر کی صورت میں ہوں گے اور کبھی اس میں ظاہر ہوگا مثلا میں کہتا ہوں زارابہ آگے کوئی اسم نہیں اور زارابہ کے لئے تو فائل چاہیے تو اسی کے اندر ضمیر نکالتے ہیں ہوا وہ اس کے لئے کیا ہے فائل ہے اور کبھی اس میں ظاہر آگے آ جاتا ہے زارابہ زیدن اب یہ زیدن فائل ہے اور زارابہ کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے ایک فائل چاہیے تھا اور وہ آگے اس میں ظاہر آ گیا تو اب اس کے اندر ضمیر نہیں فائل ایک ہی آئے گا دو یا تین نہیں آسکتے جب ایک فائل آگے آ رہا ہے اس میں ظاہر تو پھر ضمیر نہیں ہے اس کے اندر اچھا بھئے اس میں ظاہر آیا میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کچھ تو ضمیریں ہیں جو آپ نے پڑی ہیں ہوا ہما ہم یا ہما ہنا وغیرہ یہ ضمیریں ہیں اور جو اسم ضمیر نہیں اس کو کہیں گے اس میں ظاہر ہے تو اس میں ظاہر ضمیر کے مقابلے میں ہے جو ضمیر نہیں وہ کیا ہے اس میں ظاہر ہے اور جو اس میں ظاہر نہیں وہ کیا ہوگا ضمیر ہوگی اب آپ مجھے بتائیے نحنو ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے ضمیر ہے شاہ برش انتا ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے ضمیر ہے کتابن ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے اس میں ظاہر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی ضمیر اور اس میں ظاہر کا فرق سمجھ میں آگیا تو ہر فیل کے لیے فائل یا نائب فائل ضرور چاہیے اور وہ فائل یا نائب فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر اگر ضمیر فائل ہے تو پھر اس میں ظاہر فائل نہیں آسکتا اور اگر اس میں ظاہر فائل ہے تو ضمیر فائل نہیں آسکتی کیونکہ ایک فائل ہے اور فائل یا نائب فائل یہ دونوں مرفوع ہوا کرتے ہیں فائل پر بھی رفع آئے گا اور نائب الفائل پر بھی کیا آئے گا رفع جب آپ کو کوئی بتلا دے کہ یہ فائل ہے ساتھ ہی آپ ایک اور بات فوراً سمجھ جائیں کہ اس پر رفع پڑنا ہے جب آپ کو کوئی بتا دے یہ نائب الفائل ہے فوراً آپ سمجھ گئے کہ اس پر کونسا ہے رفع پڑنا ہے رفع پڑنا ہے کیونکہ نائب الفائل بھی مرفوعات میں سے ہے انہوں نے آپ کو بتلایا تو گویا ہار فیل کے لئے فائل یا نائب فائل ضرور چاہیے کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ فیل آ جائے اور فائل یا نائب فائل نہ آئے نہیں ایسا کبھی بھی نہیں جب بھی فیل آئے گا وہ ہمیشہ کس کا تقاضہ کرے گا فائل یا نائب فائل فیل معروف ہے فائل کا تقاضہ کرے گا فیل مجھول ہے تو نائب فائل کا تقاضہ کرے گا آسان لفظوں میں یوں کہو کہ فیل ہر حال میں ایک اسم کو رفع دینا چاہتا ہے فیل ہر حال میں ایک اسم کو رفع دینا چاہتا ہے اور جس اسم کو یہ رفع دے وہ اس کا فائل کہلاتا ہے اگر یہ فیل معروف ہے اور اگر اس نے اسم کو رفع تو دیا ہے لیکن یہ فیل مجھول ہے تو پھر اس کو اس کا نائب الفائل کہتے ہیں تو معلوم ہو فیل معروف بھی ایک اسم کو رفع دے گا فیل مجھول بھی ایک اسم کو فیل معروف میں جس کو رفع دے اسے اس کا فائل کہیں گے اور فیل مجھول میں جس کو وہ رفع دے اسے اس کا نائب الفائل کہیں گے بات سمجھ میں آگئے ہیں اور یہ فائل اور نائب الفائل ضمیر بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے ضمیر فائل یا نائب فائل آگئی تو پھر آگے اس میں ظاہر نہیں آئے گا اور اگر اس میں ظاہر فائل یا نائب الفائل آ رہا ہے تو پھر فیل کے لیے فائل یا نائے فائل کی ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے تو فیل کا فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے دیکھئے زارابہ زیدن کوئی آپ سے پوچھے ترکیب کرو کیا ترکیب کریں گے زارابہ فیل زیدن اعراب بھی بتانا ہے آپ نے اعراب ہر عسم کا اعراب نکالتے جائیں پوری عبارت حل ہو جاتی ہے آپ عبارت پڑھ رہے ہیں جو جو عسم آتا جائے اس کا کیا کرتے جائیں اعراب نکالتے جائیں اس کے رفع ہے یہ رفع ہے نصب ہے یا جر تو لہٰذا زارابہ زیدن اس کے آپ ترکیب کر رہے تھے زارابہ فیل زیدن مرفو مرفو پھر مرفو منصوب مجرور جو بھی آپ نے بیان کرنا ہے پھر بتاؤ یہ محلن ہے یا لفظن ہے یا تقدیرن ہے مرفو لفظن شابش زیدن دیکھو رفع پر میں تلفز کر رہا ہوں سننے سے آپ کو پتا چل رہا ہے زیدن اب میں کس پر تلفز کر رہا ہوں نصب زیدن اب میں کس پر تلفز کر رہا ہوں جا دیکھو سننے سے آپ کو پتا چلتا جا رہا ہے یہ ہے اعراب لفظی تو زرابہ زیدن کی پھر ترکیب کریں زرابہ فیل زیدن مرفو لفظن مرفو لفظن فاعل فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فیلیا اب آپ سے کوئی کہے زرابہ زیدن زرابہ فیل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل آپ فوراں کہیں نہیں بین اس کے اندر ضمیر نہیں ہو سکتی کیونکہ آگے کس میں ظاہر آ رہا ہے اور فیل نے ایک ہی اسم کو رفع دینا ہوتا ہے جب آگے اس میں ظاہر کو یہ رفع دے رہا ہے وہ اس کا فاعل ہے تو پھر اس کے اندر ضمیر نہیں نکالیں گے ورنہ تو کتنے فاعل بن جائیں گے دو اور دو تو فاعل نہیں ہو سکتے ایک ہی فاعل ہوگا عطف کے ذریعے ہو سکتے ہیں زرابہ زیدن و عمرن و بکرن لیکن وہ بھی دراصل وہ عطف کے ذریعے ایک ہی بن جاتے ہیں ان میں آپس میں پہلے عطف ہوتا ہے اور پھر وہ کیا بن جاتے ہیں فاعل بنتے ہیں تو فاعل ایک ہی ہوتا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو فیل کا فاعل یا نائب الفاعل جو ہے وہ ایک قسم ہوگا جس کو وہ رفع دے گا بھئی رفع دے گا اور آپ کو میں نے ابھی بتایا فیل معروف کس کو رفع دے گا فاعل کو فیل مجھول کس کو رفع دے گا نائب الفاعل وہ بھی اسی طرح ہے مثلا زوریبہ عمرن ترکیب کریں گے بھئی کیا ترکیب ہوگی آپ بتائیے بھئی فیل مجھول زوریبہ فیل مجھول آگے اعراب بھئی مرفو کون سا شاہ باش زوریبہ فیل مجھول عمرن مرفو مرفو لفظا نائب الفائل فیل اپنے نائب الفائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھئی ترکیب بہت آسان ہے بھر تھوڑی سی آپ ذرا توجہ رکھیں یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہو ان کا تقرار کرتے رہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ترکیب تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں بھئی اچھا خلاح حاصل کلام کیا ہوا ہر فیل کیلئے فائل یا نائب فائل کا ہونا ضروری فیل آ جائے اور فائل یا نائب فائل نہ ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب بھی فیل آئے گا وہ ہمیشہ کس کا تقاضی کرے گا فائل یا نائب فائل فائل کا تقاضی کونسا فیل کرے گا فیل معروف نائب الفائل کا تقاضی کونسا کرے گا فیل مجھول اور یہ فائل یا نائب الفائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی زارابہ اس کے اندر کیا فائل ہے ہوا اور زوریبہ اس کے اندر نائب الفائل کیا ہے اس میں بھی ہوا ہے زوریبہ کے اندر بھی ہوا ہے زوریبہ میں بھی ہوا ہے اب ایک اور بات یاد رکھنا فائل یا نائب فائل جس کو فیل نے رفع دینا ہے وہ ہمیشہ فیل کے بعد آئیں گے کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتے اگر ایک اسم فیل پر مقدم ہے اور کوئی آپ سے کہتا ہے کہ یہ جو بات میں فیل آ رہا ہے یہ اس کے لئے فائل ہے نہیں بھئی ایسا نہیں فائل یا نائب فائل ہمیشہ کس کے بعد آئیں گے فیل کے بعد آئیں گے فیل پر مقدم نہیں ہو سکتے بات سمجھ میں آ رہی ہے فیل جب بھی آئے گا وہ ایک اسم کو رفع دے گا اور وہ اسم اس کا فائل یا نائب الفائل کہلائے گا اور وہ فائل اور نائب فائل ہمیشہ فیل کے بعد ہوں گے کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتے اگر ایک اسم فیل پر مقدم ہے وہ کچھ اور تو ترکیب میں بن سکتا ہے فائل یا نائب فائل نہیں بن سکتا مثلا اب وہی ترکیب پہلے ترکیب تھی زاربہ زیدن زاربہ زیدن اب اسی ترکیب کو ذرا اُلٹ دیں زیدن زاربہ پہلے کیا تھا زاربہ زیدن زیدن کیا تھا فائل تھا مرفو لفظا تھا اب دوسری ترکیب زیدن زاربہ آپ سے کوئی پوچھے اس زیدن زاربہ کی ترکیب کرو آپ کیسے ترکیب کریں گے زیہا آپ یہ زیدن مرفو ہے لیکن یہ مبتدہ بن رہا ہے یہ زاربہ کا فائل نہیں کیونکہ فائل جو ہے کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہوتا یہ تو مقدم ہو رہا ہے تو ترکیب یوں ہوگی زیدن مرفو لفظا مبتدہ آپ نے پڑھا یہ جو آٹھ کس میں انہوں نے آپ کو مرفوعات کی گنوائیں ان میں ایک مبتدہ بھی تھا وہ بھی کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے تو یہاں کیسے پڑھیں گے زیدن مرفو لفظان مبتدہ مرفو لفظان مبتدہ آپ سے کوئی پوچھ لے مرفو کیوں ہے یہ آپ فوراں کیا کہیں گے مبتدہ ہے مبتدہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے مرفو آپ سے کوئی پوچھ لے یہ لفظان آپ نے کیوں کہا آپ فوراں کہیں گے اس کے رفع پر میں تلفز کر رہا ہوں زیدن نصب ہوتا تو میں پڑھتا زیدن جار ہوتا تو میں پڑھتا زیدن تو اس کا عراب لفظی ہے یہ سولہ قسموں وہ نو قسموں میں سے کیا ہے مفرد منصرف صحیح ہے بھئی جس کا عراب تینوں حالتوں میں لفظی ہوتا ہے تو اب ترکیب ہم کر رہے تھے زیدن زاربا کی زیدن مرفوع لفظان مفتدہ آگے ترکیب کیسے ہوگی زاربا خبر تو بنے گی لیکن پہلے اس کی اپنی ترکیب تو کریں زاربا زیل آگے شابش اس کے اندر ہوا ضمیر اس ضمیر کا بھی عراب مجھے بتا دو اس کے اندر ہوا ضمیر آگئی اس کا عراب بتاؤ مرفوع کیوں مرفوع بھئی خبر بنے گا خبر تو یہ پورا جملہ بنے گا وہ فائل بن رہا ہے بھئی ہوا ضمیر اس کے اندر ہے وہ کیا ہے فائل ہے اور آپ نے ابھی پڑا کہ فائل پر ہمیشہ کیا پڑھتے ہیں وہ اس پر رفع پڑھتے ہیں وہ مرفوع ہوتا ہے اچھا مرفوع تو ہے کون سا مرفوع ہے ہوا ضمیر محلن شابش تو ہوا ضربہ فیل ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل اب آپ سے کوئی پوچھ لے یہ ہوا ضمیر مرفوع کیوں آپ فورا کیا جواب دیں گے کیونکہ یہ فائل ہے اور فائل پر ہمیشہ رفع پڑھتے ہیں وہ مرفوع ہوتا ہے کوئی آپ سے پوچھ لے یہ محلن کیوں کہا آپ نے آپ فورا کیا کہیں گے کیونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی کا عراب لفظن نہیں ہوتا بلکہ محلن ہوتا ہے تو دوبارہ سنو زیدن زاربہ زیدن مرفوع لفظن مبتدہ زاربہ فیل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فائل فیل اپنے اچھا یاد رکھو یہ جو ضمیر ہوتی ہے نا ضمیر غائب کی اس کا مرجع دیکھنا پڑتا ہے یہ کس کو لوٹ رہی ہے ہوا وہ ہوا کا کیا مانا یہ وہ سے کون مراد ہے مرجع چاہیے کس کی طرف اشارہ ہے اس کو مرجع کہتے ہیں جس کی طرف اشارہ ہو سمجھ میں آئی بات تو ضمیریں آپ نے پڑا ہے تین قسم کی ہیں کچھ غائب کے ضمیریں ہیں ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا یہ غائب کے ضمیریں ہیں کچھ مخاطب کی ضمیریں ہیں انتا انتما انتم انتی انتما انتننا اور کچھ مختلف کی ضمیریں ہیں انا اور نحنو وغیرہ بھئی تو یاد رکھنا جہیں تین قسم کی ضمیریں ہیں غائب کی مخاطب کی اور متقلم کی ان میں سے صرف غائب کی ضمیر کا مرجع ہوتا ہے مخاطب اور متقلم کی ضمیر کا مرجع نہیں ہوتا کس کا مرجع ہوتا ہے غائب کی کیوں کیونکہ غائب کی ضمیر کا معنی ہے وہ بھئی کون وہ پتہ چلنا چاہیے زید مراد ہے عمر مراد ہے بکر مراد ہے کون مراد ہے بھئی اس سے کیا چاہیے اس کے لیے مرجع چاہیے کس طرف کو یہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جبکہ مخاطب اور متقلم کی ضمیر کا مرجع نہیں دلاش کیا جاتا کیوں کیونکہ متقلم تو وہ تاہی جو بات کرنے والا ہے بات کرنے والا ہے مخاطب وہ ہے جو اس کے سامنے موجود ہے تو جب بات کرنے والا اور جس سے بات کی جاری ہے دونوں آمنے سامنے موجود ہیں تو یہاں پر میں کہتا ہوں آنا میں بات کر رہا ہوں اور میں آنا کہتا ہوں کہ اس آنا میں کوئی شک اور شبہ ہے کہ اس سے کون مراد ہے نہیں یہ تو بات کرنے والا ہی مراد ہے جو بات کر رہا ہے اور آنتا سے جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ مراد ہے اس میں بھی کسی قسم کا شک اور شباہ نہیں تو متقلم اور مخاطب کی ضمیر کا مرجع نہیں ہوتا اس لیے کیونکہ وہاں کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہوتا متقلم خود بات کرنے والا ہے سب کو پتہ یہ متقلم ہے آنا سے یہی مراد ہے مخاطب جو اس کے سامنے ہے وہ اس سے مراد ہے ہاں البتہ ہوا ضمیر وہ بھئی کون وہ اس کے لیے مرجع چاہیے تو ضمیریں کتنی قسم کی تین ایک غائب کی مخاطب کی اور متقلم کی اور مرجع صرف کس کا ہوتا ہے غائب کی ضمیر کیلئے مرجع چاہیے مخاطب اور متقلم کی ضمیر کیلئے مرجع تلاش کرنے کی ضرورت نہیں بھئی ان کے لئے مرجع نہیں ہوتا اچھا ہم ترکیب کر رہے تھے زیدن 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 مرفوع لفظان مبددہ زیدن زیدن مرفوع لفظان اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو لوٹ رہی ہے زیدن کو کس کو لوٹ رہی ہے زیدن کو لوٹ رہی ہے اور پھر ضربہ فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ فیل اپنے فائل سے مل کر ہمیشہ جملہ بنتا ہے تو ضربہ فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی مقتدہ کی خبر ہوئی تو دیکھو پورا جملہ خبر بن رہا ہے پورا جملہ اب آپ سے کوئی پوچھے یہ جو زاربہ ہے اس کا کیا اعراب ہے آپ کیا کہیں گے یہ پورا جملہ خبر بن رہا ہے اور خبر کا اعراب کیا ہوتا ہے خبر بھی مرفوعات میں سے ہے تو آپ کہیں گے یہ جملہ مرفوع ہے فیل نہیں کہنا فیل نہیں مرفوع پورا جملہ مرفوع ہے فیل اپنے فائل وغیرہ فائل مفول جتنی چیزیں آئیں گے ان سب سے مل کر جملہ بنے گا اور جملہ بن کے پھر وہ کیا ہوگا مرفوع تو اب آپ سے کوئی پوچھے یہ جو زاربہ جملہ ہے اس کا اعراب کیا ہے آپ فوراں کیا کہیں گے مرفوع ہے اب اگر وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کون سا مرفوع ہے لفظن ہے تقدیرن ہے یا محلن ہے آپ کیا کہیں گے جملے کا اعراب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ مبنی ہے جملہ کیا ہے مبنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ مبنیات میں سے ہے حتیٰ کہ بعض علماء نے تو کہا کہ جملہ مبنی الاصل ہے آپ نے پڑھا مبنی الاصل تین چیزیں ہیں تمام حروف فیل ماضی اور فیل امر تو تین چیزیں ہیں دیکھو حروف ہیں تمام اور فیل ماضی ہے اور فیل امر ہے اس میں دیکھو جملے کا ذکر نہیں تو یہ تین مبنی الاصل ہیں لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں جملہ بھی کیا ہے مبنی الاصل ہے جبکہ بعض دیگر علماء فرماتے ہیں نہیں جملہ مبنی تو ہے لیکن مبنی الاصل نہیں جب یہ مبنی ہے تو اس کا اعراب کس طرح بتائیں گے محل لہذا زیدن زارابا زیدن زارابا کے اندر صرف یہ زارابا کا فیل نہیں خبر بن رہا بلکہ پورا جملہ یہ اپنے فائل سے ملا اور پھر یہ کیا بنا خبر تو یہ جملہ ہوا اور جملے کا اعراب کیسے ہوتا ہے محلن ہوتا ہے تو یہ پھر اس طرح مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا ترکیب سمجھ میں آرہی ہے بھئی ترکیب بڑی دلچسپ چیز ہے بھئی سیکھ لیں گے بڑی آسانی ہو جائے گی بڑی آسانی بھئی خلاصہ پھر سن لو میں بار بار تقرار کرواؤں گا بھئی خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو آپ نے پڑا ہر فیل کے لئے فائل یا نائی فائل چاہیے اور وہ فائل یا نائی فائل اس پر ہمیشہ کونسا اعراب آئے گا رفا والا اور وہ فائل یا نائی فائل جو ہے ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے لیکن چاہیے ایک ہی فائل یا نائی فائل دو تین نہیں لہذا جب ایک فائل کو اس فیل نے رفا دے دیا تو پھر آگے دوسرا فائل نہیں آسکتا بات سمجھ میں آگئی عطف کے ذریعے آسکتا ہے بغیر عطف کے نہیں آتا بھئی اور فائل یا نائی فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اگر فائل یا نائی فائل ضمیر ہوئی تو پھر اس میں ظاہر آگے فائل یا نائی فائل نہیں بنے گا اور اگر فائل یا نائی فائل اس میں ظاہر ہوا تو پھر ضمیر اس کے لئے نہیں نکالنی پڑے گی اور پھر میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی کہ فائل یا نائی فائل ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا اسی لئے آپ نے کہا زاربہ زیدن زاربہ فیل اور زیدن مرفو لفظن اس کے لئے فائل لیکن اسی زیدن کو جب میں نے مقدم کیا زیدن زاربہ تو آپ نے اس کو پھر فائل نہیں بنایا بلکہ کیا بنایا مبتدہ بنایا تو مفعول وغیرہ فیل پر مقدم ہو جاتے ہیں لیکن فائل یا نائی فائل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتے بات سمجھ میں آگئی بھئی اب مجھے بتائیے ترکیب کر رہا ہے ایک طالب علم زاربہ زیدن وہ کہتا ہے زاربہ فیل ہوا زمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل آپ فوراں کیا کہیں گے کہ نہیں یہ ترکیب صحیح نہیں کیوں نہیں صحیح کیونکہ آگے زید ہے اس پر بھی آپ رفع پڑھ رہے ہیں اور رفع معلوم ہوا یہاں فیل نہیں دیا اور تو کوئی لفظ ہے نہیں جب فیل نے اس کو رفع دیا فیل تو صرف اپنے فائل یا نائی فائل کو رفع دیتا ہے معلوم ہوا اس کو اب فائل بنا رہے ہیں اور جب فائل اس کو بنا دیا تو اب ہوا زمیر نہیں نکالیں گے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب ایک اور چھوٹی سی اور بات یاد رکھو جس طرح فیل کے لیے ہمیشہ فائل یا نائی فائل چاہیے اسی طرح صفت کے سیغے جو ہیں صفت کے سیغے اس میں فائل اس میں مفعول صفت مشبہ اس میں فائل جیسے زاربن اس میں مفعول جیسے مزروبن مفعولن اور صفت مشبہ جیسے شریفن کریمن اور اس میں تفضیل جیسے ازرابو اور جو مبالغے کے سیغے ہیں مثلا زرابن وغیرہ یہ صفت کے سیغے ہیں کون کون سے اس میں فائل اس میں مفعول صفت مشبہ اس میں تفضیل اور مبالغے کے سیغے جیسے فیل کے لیے فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے بغیر فائل یا نائی فائل کے فیل نہیں آسکتا اسی طرح یہ صفت کے سیغے بھی ہمیشہ فائل یا نائی فائل چاہیں گے بغیر فائل یا نائی فائل کے یہ نہیں آئیں گے یہ صفت کے سیغے بھی بھئی ایک ہوتا ہے فائل ایک ہوتا ہے اسم فائل دونوں میں فرق ہے فائل وہ ہے جس کو فیل نے رفع دیا ہوا گئے زاربہ زیدن یہ زیدن کیا ہے فائل ہے اسم فائل نہیں اسم فائل اسم مفعول وہ مخصوص وزن ہے جو آپ نے گردانوں میں پڑھا زاربن یہ اسم فائل ہے زاربن کیا ہے اور زاربہ زیدن یہ زیدن کیا ہے فائل ہے فرق سمجھ میں آیا فائل کیا ہوتا ہے جس کو فیل رفع دیتا ہے اور اسم فائل وہ مخصوص وزن جو کس میں پڑھا آپ نے گردان میں کونسا وزن زاربن ایک ہوتا ہے مفعول ایک ہوتا ہے اسم مفعول مفعول وہ ہے جس کو فیل نصب دے زاربہ زیدن عامرن یہ عامرن کیا ہے مفعول ہے اسم مفعول نہیں اسم مفعول وہ مخصوص وزن کا نام ہے جو کس میں پڑھا آپ نے گردانوں میں کونسا وزن ہے مذروبن مفعول تو فائل اور اسم فائل فرق سمجھ میں آ گیا مفعول اور اسم مفعول فرق سمجھ میں آیا ہاں تو اب میں فائل یا مفعول کی بات نہیں کر رہا میں اسم فائل اسم مفعول صفت مشابہ اسم تفصیل اور مبالغے کے سیغے یہ صفت کے سیغے ہیں کون کون سے اسم فائل اسم مفعول صفت مشابہ اسم تفصیل اور مبالغے کے سیغے یہ صفت کے سیغے ہیں اور یہ بھی اپنے فیض کی طرح عمل کرتے ہیں ذاربن ذاربہ سے بنا ہے اور ذاربہ ہمیشہ کس کا تقاضی کرتا تھا فائل کا تو یہ ذاربن بھی فائل کا تقاضی کرے گا اس کے لئے بھی فائل چاہیے اور اسی کی طرح وہ فائل کبھی ضمیر بھی ہو سکتی تھی اور کبھی اس میں ظاہر بھی یہاں بھی اس کا ذاربن کے لئے بھی فائل چاہیے وہ فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اسی کے اندر اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے فائل پر بھی رفع آئے گا سورہ سمجھ میں آگا جیسے ذاربہ کے فائل پر کیا آتا تھا رفع آتا اچھا تو اس میں مفہول مثلا مضروبن مضروبن فل مجھول سے بنتا ہے ذاربہ سے اور ذاربہ کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے نائب الفائل تو مضروبن کے لئے بھی ہمیشہ نائب الفائل چاہیے شریفن صفت مشبہ ہے اس کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے اس میں تفضیل ہے ازرابو اس کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے اور مبالغے کے سیغے بھی اس کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا یہ صفت کے سیغے بھی اپنے فیل جیسا عمل کرتے ہیں جس فیل سے بنے ہوں گے اگر یہ فیل معروف سے بنے ہیں تو ان کے لیے فائل چاہیے اگر فیل مجھول سے بنے ہیں تو اس کے لیے نائب الفائل بلکہ آسان لفظوں میں یوں کو کہ اس میں مفعول جو ہے ان میں سے اس کے لیے نائب فائل چاہیے اور باقی صفت کے سیغوں کے لیے فائل چاہیے کیا چاہیے اور فائل جیسے فیل کا فائل ضمیر بھی آسکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی آسکتا ہے اسی طرح صفت کے سیغوں کا فائل ضمیر بھی آسکتی ہے اور اس میں ظاہر مثلا میں آپ سے ترکیب پوچھتا ہوں زیدن زاربن زیدن زاربن ترکیب کریں زیدن اے راب بھئی بتاؤ اے راب کا پتہ چلا رہے ہیں ہم ایک ایک لفظ کا زیدن مرفو لفظن مبتدہ مرفو کیوں کیونکہ مبتدہ ہے لفظن کیوں ہاں خویہ اسی اے راب پر ہم تلفز کر رہے ہیں آگے زاربن اے راب مرفو لفظن مرفو کیوں کیونکہ یہ خبر ہے خبر ہے مبتدہ گزر گیا یہ خبر ہے اور خبر کیا ہوتی ہے مرفو لفظن کیوں رفا پر ہم تلفز کر رہے ہیں شاہ باش تو زید زاربن مرفو لفظن اب یہ نہیں کہنا خبر بلکہ اس کے لئے بھی فائل چاہیے تو زاربن مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل اور اس میں فائل کے لئے کیا چاہیے فائل چاہیے تو اس کے آگے کوئی اسم آ رہا ہے نہیں آگے اس میں ظاہر تو کوئی نہیں اب اسی کے اندر کیا نکالنا پڑے گی زمیر اسی کے اندر زمیر ہوا زمیر اب اس زمیر کا عراب بتاؤ مرفو محلن مرفو کیوں کیونکہ وہ فائل ہے زاربن کے لئے اور محلن کیوں کہا آپ نے کیونکہ مبنی ہے اس کا عراب محلن آتا ہے اور اس زمیر کس کو لوٹ رہی ہے زید کو لوٹ رہی ہے دیکھا زید بھی مفرد مذکر زمیر ہوا بھی کونسی ہے مفرد مذکر زمیر اور مرجع میں دیکھو مطابقت بھی ہے آپ نے یہ بھی غور کرنا ہے کہ زمیر اور مرجع میں مطابقت تو لہذا زاربن سیغہ اسم فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر خبر فیل جو ہوتا ہے نا فیل وہ اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر جملہ بنتا ہے اور صفت کا سیغہ وہ تو پورا جملہ نہیں زاربن کوئی پورا جملہ ہے نہیں تو لہذا اس کو کہتے ہیں شیب جملہ اس کو کیا کہتے ہیں شیب تو زاربن سیغہ اسم فائل اپنے نائیب اپنے اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا بات سمجھ میں آگئے اس میں دیکھو زاربن نے کس کو رفع دیا زمیر کو کبھی یہ اسم زاہر کو بھی رفع دے گا جیسے زاربہ کرتا زاربہ کبھی ہوا زمیر کو رفع دیتا تھا اور کبھی آگے آنے والے اس میں زاہر کو یہ بھی اسی طرح کرے گا دوسری ترکیب زیدن زاربن ابوہو زیدن زاربن ابوہو اب کوئی آپ سے ترکیب پوچھے زیدن مرفو لفظان مبتدہ زاربن اے راب مرفو مرفو لفظان اس میں فائل شابت مرفو کیوں کہ خبر ہے خبر اچھا لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں اچھا آگے بھئی ابوہو ابوہو یاد رکھو جس اسم کے ساتھ بھی زمیر آجائے وہ آپ اس میں مضاف مضافلے بنتے ہیں ابوہو دیکھو ہاں زمیر ساتھ ملی ہوئی ہے تو یہ کیا بنیں گے مضاف ملی ہوئی ہے ابوہو ابو کا اعراب جی ابوہو مرفو مرفو ابوہو اباہو ابیہی دیکھو اس کا تو تلفز سے ہی پتہ چلتا ہے ابوہو اعراب مرفو مرفو کونسا مرفو سننے سے ہی پتہ چل رہا ہے یا نہیں ہاں اعراب لفظن دیکھا حالہ ترفی میں ابوہو پڑھ رہا ہوں آپ سے بھی پوچھ لے ابوہو کا کیا اعراب ہے آپ فوراں گئیں گے واو آرہا ہے بھئی یہ مرفو ہے اور لفظن ہے تلفز کر رہے ہیں اس واو پر ہم بقاعدہ بات سمجھ میں آگئے ابوہو ہوتا تو منصوب ہوتا لفظن دیکھو مجھے اوپر زبر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی میں نے لفظ زبان سے ادا کی آپ کو فوراں پتہ چل گیا میں اس پر نصب پڑھ رہا ہوں یا رفا پڑھ رہا ہوں ابوہو میں کیا پڑھ رہا ہوں رفا اباہو نصب ابیہی دیکھو نازرز لکھنے کی بات ہی نہیں ہے سننے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے بھئی تلفز سے تو ابوہو اعراب مرفو کونسا مرفو لفظا مضاف ہا زمیر کا اعراب بتاؤ جی مرفو کیوں اس پر آپ پیش پڑھ رہے ہیں بھئی یہ مضافلے ہے مضافلے آپ نے ہمیشہ پڑھا ہے وہ کیا ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے مجرور ہے اور کونسا مجرور محلن کیونکہ زمیر ہے اور زمیر کیا ہوتی ہے مبنی ہے بھئی زمیر تو یہ مجرور محلن ہے اب آپ سے کوئی پوچھ لے بھئی آپ کہہ رہے ہو مجرور محلن اور ابوہو اس پر تو آپ پیش پڑھ رہے ہیں زمیر پڑھ رہے ہیں آپ کہیں گے یہ اس کی حرکت ہے یہ اعراب نہیں ہے ماقبل میں چونکہ وہ تھا اس لئے ہم نے اس پر کیا پڑھ دیا پیش پڑھ دیا یہ اعراب نہیں ہے یہ اس کے حرکت ہے اسی سے ماقبل اگر کیا ہوتا کیا ہوتی ہم اسی پر زیر پڑھتے ابی ہی ماقبل میں یا آئی تو ہم نے اسی ہا پر کیا پڑھ دیا زیر تو یہ اس کی حرکت ہے یہ اعراب نہیں اگر وہ کہے اعراب کیوں نہیں آپ فوراں کہیں گے یہ مبنی ہے مبنی پر تو اعراب ظاہر ہی نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئے تو یہ حض امیر مجرور محلن مضافون علیہ مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ فاعل کس کے لئے زاربون کے لئے اچھا آپ سے اگر کوئی پوچھے ابوہ ابوہ ابو کا اعراب کیا بتایا آپ نے مرفو لفظاں مرفو کیوں ہے رفع کس نے دیا رفع خود بخود آتا ہے یا کوئی عامل چاہیے عامل ہر اعراب کے لئے عامل چاہیے تو مرفو ہے آپ سے کوئی پوچھے اس کو رفع کس نے دیا آپ فوراں کیا کہیں گے کہ یہ زاربون کشاوش کہ یہ زاربون کے لئے فاعل ہے اور ہم نے پڑھا تھا اچھا ایسے زاربا اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے یہ زاربون بھی کیا ہے اپنے فاعل کو رفع تو یہ ابو کو رفع کون دے رہا ہے زاربون اور یہ حاض امیر کو جر کون دے رہا ہے ابو مضاف سمجھ میں آئی بات تو اب پھر سنے ترکیب زیدن زاربون ابوہ زیدن مرفو لفظان مبتدہ زاربون مرفو لفظان اس میں فاعل اور یہ مرفو کیوں ہے خبر ہے اور ابو مرفو لفظان مضاف یہ مرفو کیوں ہے کیونکہ یہ فاعل ہے اور حاض امیر مجرور محلان مضاف اپنے مضاف ایسے مل کر فاعل کس کے لئے زاربون کے لئے اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا اب آپ سے کوئی پوچھے پہلے تو تھا زیدن زاربون آپ نے زاربون میں ہوا زمیر نکالی تھی اب ہے زیدن زاربون ابوہو اب آپ سے کوئی کہے زاربون کے اندر ہوا زمیر آپ فوراں کیا کہیں گے نہیں فاعل ایک آیا کرتا ہے جب یہ آگے ابوہو کو رفع دے رہا ہے وہ اس کا فاعل ہے تو اب زاربون کے اندر کوئی زمیر نہیں ہے تو دیکھو اب مجھے بتاؤ ابوہو ابوہو زمیر ہے اس میں ظاہر ہے تو زیدن زاربون میں جو زاربون آیا اس نے زمیر کو رفع دیا تھا اور زیدن زاربون ابوہو میں زاربون نے اس میں ظاہر کو رفع دیا ہے تو دیکھا یہ صفت کے سیغے بھی کس کی طرح عمل کرتے ہیں اپنے فیل کی طرح اگر جیسے فیل کبھی زمیر کو رفع دیتا ہے اور کبھی اس میں ظاہر کو اسی طرح یہ بھی ضمیر کو کبھی رفع دیتے ہیں اور کبھی اس میں ظاہر کو رفع دیتے ہیں صورت سمجھ میں آگئی اب صرف دو چھوٹی چھوٹی ترقیبیں ذرا جلدی جلدی کر لیجئے بھئی زیدن مضروبن زیدن کہہ راب مرفو لفظان مبتدہ آپ سے کوئی پوچھے مرفو کیوں آپ کیا کہیں گے مبتدہ ہے اور کوئی پوچھے لفظان کیوں کہا آپ نے ہم اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں مضروبن اے راب پہلے مرفو لفظان مرفو کیوں خبر ہے شعباش لفظان کیوں رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں اچھا مضروبن مرفو لفظان آگے شعباش اسم مفعول جب آپ نے اسم مفعول کہہ دیا فوراں ایک اور بات سامنے آگئی کیا زاربن کے لئے کیا چاہیے تھا فائل اور مضروبن کے لئے کیا چاہیے نائب الفائل چاہیے آگے کوئی لفظ ہے نائب الفائل نہیں تو اسی کے اندر کیا نکالیں گے ہوا زمیر مرفو ہوا زمیر کہے آپ مرفو مرفو محلن مرفو کیوں نائب الفائل بن رہا ہے کیا بن رہا ہے نائب الفائل مرفو ہوتا ہے اور محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے تو مضروبن سیغے اسم مفعول اپنے نائب الفائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر خبر فیل ہوتا تو وہ جملہ بنتا اور یہ صفت کے سیغے کیا بنتے ہیں شیب جملہ یہ شیب جملہ ہو کر خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا زہدن مضروبن زہد کے اس کی پٹائی کی گئی ہے اب دوسری ترقیب کرو زہدن مضروبن ابوہو اچھا پہلے وہ جو ایک ترقیب آئی تھی اس کا ترجمہ تو کر لیں زہدن زاربن کیا مانا تھا زہد پٹائی کرنے والا ہے اور دوسرا تھا زہدن زاربن ابوہو ہاں زہد دیکھو ایک اکلاف پہ نظر رکھو اور ترجمہ زہدن زاربن زہد کی پٹائی کرنے والا ہے ابوہو کون اس کا باپ زہد کے اس کا باپ پٹائی کرنے والا ہے فرق سمجھ میں آیا بھئی اب یہاں پر بھی زہدن مضروبن زہد کے اس کی پٹائی کی گئی ہے اور زہدن مضروبن ابوہو اس کا کیا معنی ہوگا زہد کی پٹائی کی گئی ہے اس کے باپ کی ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے زہدن مرفو لفظن مبتدہ مضروبن صرف پہلے اعراب ہم اعراب نکار رہے ہیں ایک لفظ کا مرفو لفظن سیغیس میں مفو مرفو کیوں خبر ہے خبر مرفو ہوتی ہے لفظن کیوں اس کے اعراب پر ہم تلفز کر رہے ہیں اچھا آگے ابو اعراب مرفو لفظن مرفو لفظن مضا مرفو کیوں نائبل فائل فیلے مجھول اس میں مفوول کے لئے کیا چاہیے نائبل فائل تو یہ نائبل فائل ہے شاباش ابو مرفو اور لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں یہ بات نہ کرنا ہم اس پر تلفز کر رہے ہیں بھئی کس پہ لفظ پہ پوری بات کرو اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں اور ہاں ضمیر مجرور مجرور کونسا محلن مجرور محلن مضافن علیہ مضاف اپنے مضافلے سے مل کر نائبل فائل کیس کے لئے مضروب ان کے لئے تو اس میں مفعول اپنے نائبل فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ احمیہ خبریہ ہوا ترکیف سمجھ میں آ رہی ہے بھئی یہ آسان آسان باتیں ہیں ترکیف کی کہ ہر فیل کے لئے فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے وہ فائل یا نائی فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور وہ ہمیشہ فیل کے بعد آئیں گے کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں جب فیل پر مقدم ہو گئے تو وہ کچھ اور تو بن سکتے ہیں فائل یا نائی فائل نہیں اور صفت کے سیغے بھی اپنے فیل جیسا ہی اور وہ بھی فائل یا نائی فائل کا تقاضہ کرتے ہیں اور وہ صفت کے سیغے کون سے ہیں اس میں فائل ہے اس میں مفعول ہے صفت مشبہ ہے اس میں تفضیل ہے اور مبالغے کے سیغے ہیں ان میں سے اس میں مفعول نائی فائل کا تقاضہ کرتا ہے اور باقی سارے کس کا تقاضہ کرتے ہیں فائل کا تقاضہ کرتے ہیں باقی سارے اور پھر میں نے آپ کو فرق بھی بتلایا کہ یہ ایک ہوتا ہے فائل ایک ہے اس میں فائل فائل وہ ہے جس کو فیل یا صفت کا سیغہ کیا کرے رفع دے اور اس میں فائل وہ مخصوص وزن جو آپ نے گردانوں میں پڑا ہے اسی طرح ایک ہے مفہول اور ایک ہے اس میں مفہول مفہول کسے کہتے ہیں جسے فیل یا صفت کا سیغہ کیا کرے نصب دے صرف فیل نصب دیتا ہے یا صفت کے سیغے بھی اسی کی طرح نصب دیتے ہیں صرف فیل رفع دیتا ہے صفت کے سیغے بھی اسی کی طرح رفع دیتے ہیں ہاں اس لئے میں نے کہا فائل وہ ہے کہ جس کو فیل یا صفت کا سیغہ کیا کرے رفع دے اور مفرول وہ ہے جس کو فیل یا صفت کا سیغہ نصب دے اور اس میں فائل کیا ہے وہ مقصوص وزن جو کس میں پڑا ہم نے گردان میں وہ مقصوص سیغہ اور اس میں مفرول کسے کہتے ہیں وہ مقصوص سیغہ جو کس میں پڑا ہم نے گردان میں پڑا بھئی چلیے بس بی اللہ علم بحقیقت الکلام